اسلام علیکم اگر آپ اپنے چکنز کو ڈرائی لیمن گراس کا قیوہ دینے کے عادی ہیں تو یقینی طور پہ یہ آپ کی ایک زبردست حکمت عملی ہے کیونکہ اس کے فوائد اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ بہت سی دوسری عدویات کا ہمیں استعمال نہیں کرنا پڑتا وہ ہماری بچت ہو جاتی ہے لیکن یاد رکھئے گا کہ اس کو کبھی بھی آور ڈوز نہیں کرنا کیونکہ اس کی زیادہ ڈوز استعمال کرنے کے اپنی جگہ پہ دھیر سارے نقصان آتے ہیں اس لیے بغور دیکھئے گا سمجھئے گا اپنے پاس نوٹ کر کے پھر اپنے چکنز پہ اس کو اپلائی کیجئے گا اس کے بہت زیادہ ہیلتھ بینیفٹس ہیں مثال ہے کہ آپ اپنے پاس کچھ لیمن گراس لے گی آتے ہیں اب آپ نے اس کو صرف ایک لٹر پانی کے اندر اس کا کیوہ تیار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ صرف دس ٹکڑے لیں گے لیمن گراس کے اور اس کو ایک لٹر پانی میں ڈال کے دس منٹ کے لیے اوبالنے کے لیے رہنے دیں گے اور اس کے بعد اس میں سے وہ سارے کا سارا جو سلوشن بنے گا جو کیوہ بنے گا اس کو آپ لادہ برطن میں ڈال لیں گے اگر آپ آدھا لٹر پانی میں بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے صرف پانچ ٹکڑے کافی ہوتے ہیں یہ میں زیادہ مقدار میں صرف آپ کو دکھانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے یہ سارا پروسیجر کر رہا ہوں یہ آپ کے چکنز کے خازمہ کو بہترین کرنے کے والے سے دائمین نزلہ زکام سے نجات دلانے کے والے سے چھینکے آئیں گردن کو وہ بار بار جھٹکے دے رہے ہوں یا جسم کے اندر کسی قسم کا کو فنگل انفیکشن ہو تو اس کو ختم کرنے کے لیے اگر ہم اپنے چکنز کو ہر پندرہ دنوں کے بعد صرف ایک مرتبہ یہ کیوا دینے کے عادی ہیں تو ہمیں ان سے یہ سارے کے سارے بینیفٹس لازمی طور پر حاصل ہوتے ہیں جسم کے اندر زہر ہو یا ہمارے چکنز کو خلقہ پھلکہ بخار ہو تو اس صورت میں بھی ہمیں اس سے فائدہ حاصل ہونے لگ جاتا ہے آپ فلشنگ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اگر یہ والا کیوا اپنے چکنز کو پلاتے ہیں تو یقینی طور پر ان کے گردے ٹھیک طریقے سے بہترین طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں مزید بھی جو جرسوموں کی نشنما ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں اس طرح سے آپ نے اس کو دس منٹ کے لیے اُبالنا ہے جب اس کی یہ والی شیپ سامنے آ جائے تو پھر اس کے بعد آپ نے اس کو نتھار لینا ہے آپ نے اس کو لادہ کسی برطن میں ڈال لینا ہے اب یہ والا جو کیوا ہوگا اس کو آپ پانچ سی سی فی لٹر کے ساتھ سے استعمال کریں گے یہ والا پانی کوشش کیجئے گا کہ کم از کم پانچ سے ساڑھے پانچ گھنٹے آپ کے چکنز کے سامنے پڑا رہے اور وہ اسے وقتاً فوقتاً استعمال کرتے رہیں اس کی بہترین قسم کی پراپرٹیز ہوتی ہیں بیکٹیریا کے حلاف کام کرنا فنگس کے حلاف یعنی کہ فپوندی کے حلاف کام کرنا جسم میں کسی حصے پہ مختلف بافتوں میں کسی قسم کی کوئی سوزش ہو جاتی ہے اس حوالے سے یا پھر جسم کے اندر ٹاکسن، زہر، فپوندی یا دوسری کوئی چیز اس طرح کی کٹھی ہو جاتی ہے چاہے وہ فیڈ کے ذریعے آئے چاہے وہ ماحول کے ذریعے آئے یا اس کو کوئی بھی سورس ہو اس کو ختم کرنے کے والے سے یہ ہمارے پاس انتہائی سستہ مناسب داموں میں دستیاب ہونے والا ایک گھرے لوپ مانے پر ٹوٹکا ہے جسے جب بھی آپ یوز کریں گے آپ کو اپنے فلاک کی ہیلتھ کے والے سے ان کی کارکردگی کے والے سے مصبت نتائج کی برامت ہوتے ہیں اس طرح کا صاف سترہ پلاسٹر کا برطل یوز کیجئے گا پوری امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے آپ کے فلاک کی ہیلتھ کے والے سے ان کی پرفارمس کے والے سے بہت زیادہ ہیلتفل ہوگی اپنا خیار رکھئے گا اسلام علیکم